بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ڈالر کا ریٹ ہے جی محتلی بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں بیکڈونڈ دیکھ لیں جی اس طرف دیکھ لیں آپ اس طرف دیکھ لیں یہ میری بات تو مرگی ہیں جی اور یہ دیکھ لیں یہ انڈا بھی ایک نے دیا ہوا تھا تو میں نے ابھی اٹھایا باگی تو چھوٹی ہیں تو برحال جی اگر ہم ڈالر ریٹ کے مطلق بات کریں تو پہلے آپ کو میں ڈالر کا ریٹ اس طرف یہاں اس طرف ساتھ میں بھائی دکھا رکھا ہوں میں دیکھ لیں آپ کے سامنے آجی دو سو پچاسی روپے پندرہ پیسے ہو چکا ہے یعنی کہ بھائی اربوں ڈالر آنے کے باوجود بھی یعنی کہ اربوں ڈالر آئے ڈالر نیچے کے آپ کو پچھایا دو سو تہتر چوہتر کے اوپر اور ڈالر آنے کے دس دن کے بعد ڈالر پھر وہیں پر جہاں سے ٹوٹا تھا ابھی ہم اگر بات کریں ریا ریٹ کی یعنی کہ دو سو پچاسی روپے پندرہ پیسے کریٹ ہے کل کی نسبت آپ کو بتا دوں میں ایک روپے تقریباً پہنتیس پیسے بنتے ہیں تقریباً جو ایک ہی دن میں ڈالر بھائی پھر مہنگا ہوا اگر ہم ریا ریٹ کی بات کریں تو اس سے پہلے میں آپ کو چیز بزار دوں جی پردیسیوں کے لیے اہم ہے سلانہ بنیادوں پر سن لیں سلانہ بنیادوں پر چھے سے آٹھ ارب ڈالر ترسیلات حوالہ ہونڈی کے ذریعے بھیجنے کا انکشاب اچھا اس میں میں آپ کو پردیسیوں کا یہ بات کیوں بتا رہا ہوں جو بنتے ہونڈی کا ثروب پیسے بھیجتے ہیں چاہے ریال ہوں چاہے درخمت ہوں چاہے ڈالر ہوں وہ پاکستان میں ڈالر کی صورت میں اگر خواست کیے جائیں تو چھے سے آٹھ ارب ڈالر بنتے ہیں اگر آپ ابھی چھے ارب ڈالر کو ہی ضرب کر لینا دو سو پچاسی روپے اس وقت کے ریٹ کے حساب سے تو بھائی خربوں روپے بن جائیں گے پاکستان میں جو ہونڈی کا ثروب آتے ہیں ہونڈی کا ثروب تو آپ سمجھتے ہیں کیسے تو بینکک سے بیجیں گے تو وہاں سے فیز کٹے گی یہاں پر بھی ٹیکس کٹے گا ہونڈی کا ثروب بتا دوں آج کا پاکستانی روپے کے حساب سے بھائی آج کا جو ریٹ ہو چکا ہے وہ ہے جی سعودی ریال اس وقت چھتر روپے کا ہو چکا ہے اوپن مارکٹ کی ہم بات کریں تو اگر بات کریں بھائی درہم کی درہم کا ریٹ بھی آپ کو بتا دوں میں امراتی درہم ستتر روپے ترے سٹھ پیسے اگر بحرینی دینار کی بات کریں تو بھائی وہ سات سو چھپن روپے اور امانی ریال ریال کی بات کریں تو سات سو چالیس روپے کوئی تی دینار کی بات کریں تو نو سو تیس اینڈ کتری ریال کی بات کریں تو اٹھتر روپے اٹھائیس پیسے اگر ریال کی بیسے اوپن مارکٹ میں بات کریں تو بھائی وہ تو تھری انڈر کے قلیب ہے ڈالڈ کی سوری ابھی محتری بینکوں کے حساب سے آپ کو بتا دوں میں بھائی ان کا ریٹ آج فوری بینک بینک جزیرہ کا جو ریٹ رکھا وہ بھائی 74 روپے 66 پیسے ہو چکا ہے اس میں 10 17 اور 23 ریال فیسے ہوتی ہے اگر STCP کی بات کریں تو بھائی ان کا آج کرر 74 روپے 62 پیسے ہو چکا ہے 10 17 اور 23 ریال ان کی بھی فیسے ہوتی ہے اگر تحویل راجی راجی بینک کی بات کریں تو بھائی ان کا آج کرر 74 روپے 48 پیسے 10 17 اور 23 ریال فیسے کے ساتھ اگر جعنی کہ کل کی نسبت بھائی 20 30 50 پیسے آج ایک ہی دن میں ریال بینگا ہوا ہے میں مختلف ویڈیوز میں آپ کو بتاتا رکھا ہوں کہ اگر روک سکتے ہیں تو روک لیں آنے والے ایک ہفتے میں بات ہے آپ کو اچھا خاصا فائدہ ہو جگہ اور آنے والے ایک ہفتے کے بعد میں ایک ویڈیو اپلیٹ کر دوں گا اس میں بتا بھی دوں گا کہ بھائیوں کو ایک ہفتہ پہلے بیجتے تو کتنا فائدہ تھا ابھی بیجیں تو کتنا فائدہ ہے برحال آگے بات کہیں ویسٹن یونین کی تو بھائی ان کا آت کا ریڈ 74 روپے 70 پیسے اور 10-17 اور 23 ریال ان کی فیض ہوتی ہے اگر منی گرام کی بات ہم کریں تو منی گرام کا بھائی آت کا ریڈ 74 روپے 42 پیسے 10-17 اور 23 ریال فیض کے ساتھ اور اگر ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینکی ہم بات کریں تو ان کا آت کا ریڈ 74 روپے 72 پیسے 10-17 اور 23 ریال فیض ہے جی ان کی بھی اگر آپ انجاز بینک سے بیجنا چاہا رہے ہیں تو انجاز بینک کا بھائی آت کا ریڈ 74 روپے 56 پیسے 10-17 اور 23 ریال فیض اور قویق پیک یہ گرام کریں تو قویق پیک کا بھائی آت کا ریڈ 74 روپے 79 یعنی کہ 70 پیسے بھی ہو رہے ہیں آپ اور ان کی بھی 10-17 اور 23 ریال فیض ہوتی ہے اوپن مارکید یعنی کہ پاکستان میں اگر آپ ریال سینج کروانا چاہا رہے ہیں اس وقت تو 76 روپے تو مست ہے بھائی اس وقت ریٹ مل رہا ہے اور آنے والے دنوں کے اگر متعلق بات کریں تو یہ 80 کے اوپر جائے گا